اس بار ہم پروفیسر وکار کے ہمراہ نکلے کیرتر کے ایک کیجول ٹرپ پر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا کیجول ٹرپ ایک بہترین ایکسپیڈیشن ٹور بن جائے گا اور ہم کیرتر کے بہت سے نایاب اسپوٹس کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس بار ہمارے ساتھ انرجیٹک اور کیوریس ینگسٹر موجود تھے پاک وطن ہوتل ٹول پرازہ کراچی ہیدر آباد موٹر وے پر ناشتے کے بعد ہمارے سفر کا آغاز ہوا موٹر وے پر تقریباً سو کلومیٹر دور دھانہ بولا خان کی طرف ڈنکیا دھانہ بولا خان کے پہاروں پر کچھے پکے روڈ اور ریم سے ہی ہمارے ایڈوینچرس ٹور کا آغاز ہو گیا موسیقی 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 کہ تھانہ بھولا خان کروس کرنے کے کچھ دیر بعد نہ روڈ نہ آبادی کا نام و نشان رہا انہی کچھے رستوں پر چلتے ہوئے ہم پہنچے کرچھاٹ جہاں میر حسن کے ہوتل پر ہم نے رات کو قیام کیا اور اگلے دن ارلی مورننگ کرچھاٹ کے اینگیت کے مناظر سے لطف اندوز ہوئے اُبھرتا ہوا سورج مارچ کی ٹھنڈی صبح اطراف میں جنگل اور پردو اور مختلف جنگل کی آوازیں یہ سب بہت بھلا لگ رہا ہے اس کے بعد اسی اُبھرتے سورج کی روشنی میں ہم روانہ ہوئے بڑڈو چبل کی طرف جہاں ہم نے میر حسن بھائی کی مدد سے سندھ کا مارکور یعنی آئی بیکس دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا بڑڈو چبل کے قریب دیوار کی اوٹ سے اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے پہلے کچھ آئی بیکس ہمیں پہاڑ کی پیک پر نظر آئے رفتہ رفتہ پہاڑ سے نیچے اُترتے اور پھر بہت قریب سے دیکھنے کو ملے زبردہ زبردہ دیکھ لیے ہم نہیں کھل کے دیکھ لیے ہم نے آٹھ تھے تقریباً آٹھ یہ جناب ہم نے الحمدللہ اس ویلی میں یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس سے اُترتے ہوئے اور نیچے پیچھے بیک سیٹ ویلی اور چمگادروں غار بھی ہے ہم نے آئی بیکس سے پورا جھون دیکھا ہے الحمدللہ لیکن یہ اب ایک سپورٹ ہے ایک سپیشل جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے وائل لائف کا نظارہ کیا اس وائل لائف نظر میں عمر ہمارے ساتھ ساتھ تھے ہم نے دیکھا اور دانش نے بھی دیکھا اور انہوں نے اپنے ڈی اے سالار سے کافی تک اچھی بہترین پکچرز کی اچھی ہے چھوٹے بچے دیکھیں میل فیمیل دیکھیں اور ہم تھوڑی تر کے لیے ہم بھی آئی بیکس بن گئے تھے بہت زبردنس ایک نظارہ تھا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے ہمارے جارو بھائی اور ہمارے میر حسن بھائی جن کی محنت اور محبت اور میمان نوازی کی وجہ سے آج ہی ہم یہ نظارہ دیکھ سکے جو کراچی کی بہت سارے لوگ اور بلکہ کافی لوگ بہت وقت گزار کے جا کے دیکھتے ہیں الحمدللہ ہم نے شورٹ ٹائم میں شورٹ سپین میں ان کے تجربے کی بنیاد پر ہم نے یہ پوری وائل لائف کی مظاہرہ کی دیکھا ہم نے آئے بس دیکھنے کے بعد ہم بڑو جبل کے خوبصورت قدرتی خد و خال دیکھنے کے لئے کونچیں اور اس کے بعد قریبی پوائنٹ گیبی شاہ روانہ ہوئے گیبی شاہ کرچھاٹ میں موجود ایک بہت قدیم قبرستان ہے جس کی وجہ شورٹ صوفی شائر گیبی شاہ کا مزار ہے جس کی تاریخ تیرہ ست چونٹ ست سے قبل کی ہے وہیں ہم نے سندھ اور بلوجستان کی ساتھویں چوکنڈی بھی دریافت کر لی قریب موجود وسی لنگر خانے پر ہمیں چائے بھی پیش کی گئی جس کے بعد ہم لنگر خانے کے حقوق میں جنگل کے راستے گیبی شاہ کے پانی کے پونٹ کو دیکھنے کے لئے روانہ ہوئے جو کہ دراصل باران ریور کا ایک حصہ ہے گیبی شاہ کے بعد ہمارا انتہائی کٹھن سفر تونگ کی طرف شروع ہوا گرچھاٹ سے تونگ کا راستہ نرم مٹی اور پہاڑی پتھروں پر مشتمل ہے تونگ میں ہم نے رتن شاہ کا پوائنٹ دریافت کیا ایک مسلم صوفی بزرگ کا مزار وہ بھی نتنال مندر کے آہاتے میں جن کے خیرخواہان میں ہندو اور مسلم سب ہی شامل ہیں یہ تھونگ ہے تھونگ میں ایک مزار مندر کے علاقہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک سلفر اوریجینیٹڈ سمجھلیں ایک چشمہ ہے زبردست پانی کیسا ہے بھائی پانی تڑا گھر رہا ہے میں یہاں کتنا گہ رہا ہے یہاں آگے تھوڑا گہ رہا ہے یہاں پہ پانی ہے تو نہیں نہیں سمجھ میں کلورین ہوتا ہے جس میں سلفر ہے اور یہ آپ کو مزا کرے گا ہاں جی کاشیب بھائی چلو جلو گھوسو اندر یہ دیب ہے آپ کتنا ٹی پی ساتھ آمدان آپ خیل میں آٹ نوہ پیٹو جاؤں ہاں گے یہاں نا تہرنا تک ہی ہے اوپر دیکھ کے پہ آؤں ہی لگ رہے ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سونگ سے تقریباً ڈیرھ سے دو گھنٹے کی مصافت پر واقع ہیں دونوں پوائنٹ آپس میں قریب قریب ہیں اس آخری پوائنٹ کے بعد ہم دریجی کے رستے نورانی گروس پر نکلیں اور ہوتل میں آپ کی چائے ایک ساتھ دی کر گھروں کو روانا ہوئے آنے والے وزیٹرز کی سہولت کے لیے گوگل میپس پر یہ سب پوائنٹس ان مینشن ناموں سے اپ ڈیٹ کر دیئے گئے ہیں موسیقی